اسلام علیکم جی تو بنائیں گے آج ہم بندی چکن ویسے میری اممہ اس کو بیف کے ساتھ بناتی ہیں سمپلی میں نے اس کو چکن کے ساتھ بنایا ہے بندی کو آپ ہلکی آنچ پہ توڑ اسے جو ہے وہ آئل کے ساتھ اس کو فرائے کریں اور جب اچھا سا کرسپی سا گولڈن کلر آجائے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے چکن کو فرائے کرنا ہے چکن کو ہم نے ہلکی آنچ پہ اور اگین جو ہے وہ ہلکا سا ہم اس کو جو ہے وہ ساٹے کریں گے بہت زیادہ ہارڈ اس کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پیاز اور ٹوماٹر کی گریوی بھی بنانی ہے تو جب ہلکا سا کلر آج ہے اس کے بعد ہم نے پیاز لینے ہے اور اس کے بعد اس میں لہسن ادرک چوپ کر کے شامل کر لیا ہے ٹوماٹر کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے جب ٹوماٹر اچھی طرح سے گل جائے دو سے تین منٹ کور کر کے پکانا ہے اس کے بعد میں جو ہے تھوڑے سا لال مرچ نمک اور تھوڑا سا جو ہے وہ دنیا پودینہ مکس ٹھیک ہے جی اور ایک چکن کڑا ہی مسالہ ہے توڑا سی کالی میٹس اور زیرہ پاورڈر میں نے شامل کر لیا اس کے بعد اپنی چکن کو شامل کر گئے آئل جب تک سائٹوں پہ آ جائے تب تک اچھی طرح سے ہلکی آنچ پہ بنائی کر کے جو ہے میں نے پکانا ہے جب اچھی طرح سے چکن رچ بس جائے مسالوں کے ساتھ اس کے بعد میں نے اپنے فرائیڈ بندی کو شامل کرنا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ کور کر کے پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے ساری چیزیں جو ہے مل کے یک جان ہو جائے اور بہترین سے ہمارے چکن بندی تیار ہے انجوائی کرے ٹرائی کرے اپنا فیڈبیک دے بائی